سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے پہلے میچ میں ہی کھلانا چاہیے آرجون تندلکر نے کتنے رن لگائی اور کتنے چھکیا لگا کر سب کا دھیان اپنی اور بٹو رہا ہے وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا آرجون تندلکر کو ممبئی کی ٹیم کی طرف سے پہلے میچ میں ہی کھلانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو لگ بک چار سے پانچ مہینے کے انتر کے بعد ایک بار پھر سے آئی پیل لوگوں کے دلوں میں دستک دینے کو تیار ہے لیکن اس بار آئی پیل دوزار اکیس کو جیت کر ممبئی انڈینز کی ٹیم ایک خاص ریکارڈ بنا سکتی ہے پہلی بار ایسی ٹیم بن سکتی ہے جو کی لگاتار تیسرے سال میں بھی آئی پیل کے ٹائٹل کو اپنے نام کر لے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سفر اتنا زیادہ آسان بھی نہیں ہونے والا لیکن اگر روحی شرما ٹیم کے کپتان ہے اور ٹیم کا نام ممبئی انڈینز ہے تو یہ سب پوسیبل ہے پانچ بار اپنی ٹیم کو آئی پیل کا وجیتہ بنا چکے روحی شرما ضرور سے چاہیں گے یہ خاص ریکارڈ کو اپنے نام کرنے کے لیے پرنتو اس سمیں خاص دور پر جو چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے وہ ہے ارجون تندلکر کو لے کر دوستو ای پیل دوزار اکیس کے لیے ہوئی آکشن میں پھلے ہی ممبئی انڈینز کی ٹیم نے جیمز نیشم ایڈم ملنے جیسے کھلاڑیوں تک کو ٹیم کا حصہ بنایا ہو لیکن اس سمیں کا سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ٹیم میں شامل کیے گئے ارجون تندلکر کو کیا موقع دیا جائے گا کیونکہ دوستو ارجون تندلکر نے پھلے ہی اب تک اپنی پرفارمنس سے سب کو خوش نہ کیا ہو لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ جب آئی پیل دوزار اکیس کی آکشن ہونی تھی تو اس سے لگ بگ ایک یا دو دن پہلے ارجون تندلکر نے ماتر پچیس سے چھبیس گیندوں میں ستتر رن ٹھوک دیے تھے اور اس سے بھی بڑی بات تو دوستو یہ تھی کہ اس دھاکڑ پاری میں ارجون تندلکر نے ایک ہی اوور میں پانچ چھکے بھی لگائے تھے اتنا ہی نہیں دوستو اس مقابلے میں انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے تین بڑے وکٹ بھی لیے اور ان کے آلڈ آن پردیشن کے چلتے ہی میجی کرگٹ کلپ کی ٹیم نے ایک بہدی شانداروہ بڑے انتر سے جیت کو درج کیا تھا ایک پولیس انویٹیشن شیلڈ ٹونیمیٹ میں دوستو وہ بات تھی لگ بگ فروری کے مہینے کی لیکن اب ارجون تندلکر ممبئی کی ٹیم کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئے ہیں انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں پوشٹ کی ہے ایک تصویر جس میں عدیتی تیارے واد دھون کل کرنی نظر آ رہے ہیں اس تصویر میں ارجون تندلکر کو ممبئی انڈینز کی ٹیم کی جرسی میں دیکھا گیا لیکن اصل خبریں جو کہ اس پریکٹس سیشن سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں دوستو وہ یہ کہ ارجون تندلکر نے بےہدی توفانی بلے بازی پریکٹس میں بھی کر کے دکھائی ہے آپ کو بتا دے کہ ارجون تندلکر نے پریکٹس کرتے ہوئے لگ بک چار سے پانچ چھکے جڑ کر سب کو حیران کر کے رکھ دیا ساتھی گیندبازی میں بھی اب ان کی رفتار کافی زیادہ تیز ہو چکی ہے شاید ارجون تندلکر سمجھ چکے ہیں کہ آئی پیل میں کس طریقے سے آگے کھیلنا ہوگا ایک خبر کے انسار تو یہ تک پتا چلائی کہ ارجون تندلکر نے لگ بک پینسٹ رن جڑ دیئے تھے وہ بھی ماتر 32 سے 33 گیندوں میں اب دوستو اس خبر میں کتنی زیادہ سچائی ہے یہ تو اصلی مقابلوں میں ان کے پرفارمنس سے ہی پتا چل جائے گا ویسے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ ارجون تندلکر ہمیشہ سے ہی چرچاؤں کا کیندر بنے رہتے ہیں دوستو کرکٹ کی دنیا میں بھلے ہی اس کھلاڑی نے سید مستاق علی یا پھر وجہ ہزاری ٹروفی میں کچھ خاص پردشن کر کے کوئی جھنڈے نہ گاڑے ہوں لیکن اس بات کو بھی نہیں ناکارا جا سکتا کہ ارجون تندلکر کے کندوں پر ضرورت سے زیادہ پریشر ہے انہیں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہوگا کیونکہ وہ سچن تندلکر کے بیٹے ہیں پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ارجون کے شاندر پردشن کو یاد کرتے ہوئے اور ان کی پریکٹس کو دیکھتے ہوئے کیا روہیت کو انہیں پہلے میچ میں کھلانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس بس اپ سے کچھ ہی دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے اور شروع ہوگا روہیت شرمہ اور ویرات کولی کی ٹیم کے بیچ میں ایک جبردس بیڑنت کے ساتھ لیکن آخر کار اس رومانچک مقابلے کو کون جیتے گا اس کا جواب شاید ممبئی کی پریکٹس سے آپ کو مل جائے گا کیونکہ دوستو حال ہی میں پریکٹس میں روہیت شرمہ اشان کشن ہاردک پانڈیا پولارڈ و بمبرہ نے ایسا طوفان لاکر رکھ دیا ہے پریکٹس میں کے دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے اس سے پہلے دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے آئی پیل دوزار اکیس کا پہلا میچ کون جیتے گا روہی شرمہ کی ممبئی یا کولی کی آر سی بی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئی پیل کا ویبل آر سی بی اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں کھماسان مقابلے سے ہوگا آپ کو بتا دے کہ آر سی بی اور ممبئی کی ٹیم اپنا یہ پہلا مقابلہ آپ نے اپنے گھر میں نہیں بلکہ چینے کے گھر ایم ایچ ای دم رم سٹیڈیم میں کھیلیں گی اور دوستو آپ کو بتا دے کہ ایک طرف ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم جس کے پاس لاکھوں سپورٹرز ہیں پانچ بار جیتنے کا خطاب ہے تو وہ دوسری طرف ہے آر سی بی کی ٹیم جس نے ایک بار بھی آئی پیل کے خطاب کو اپنے نام نہیں کیا ساتھ ہی دوستو جب روحیت اور کولی جیسے کھلاڑی آمنے سامنے ہوں گے تو مقابلہ تو کانٹے کی ٹکر کا رہے گا ہی لیکن ایک طرف جہاں آپ تک کولی ٹیم سے نہیں جڑ پائے ہیں دیوزت پڑی کل کرونا پوزیٹیف ہو گئے ہیں تو وہیں دوسری طرف روحی شرما کے کھیمے سے ایسی خبر آ رہے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے دراصل دوستو روحی شرما نے اپنی ایم آئی پلٹن کے ساتھ جوردار پریکٹس شروع کر دی ہے اور پریکٹس بھی کچھ ایسی کے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے آپ کا بتا دے کہ ٹیم کے سبھی مکھے کھلاڑیوں کے بیچ میں ایک پریکٹس میچ کھیڑا گیا ایک طرف روحی شرما کپتان تھے تو وہیں دوسری طرف جسپریت بمرا اور دوستو روحی شرما کی ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی سامان لے کے لئے میدان پر آئے تھے روحی تو رشان کشن دونوں ہی کھلاڑیوں نے اپنے بلے سے ایسے چوکے اور چھکے جڑے کے بمرا اور ان کے کمپنی تو دیکھتے ہی رہ گئے اسی بیس دوستو خبروں کے انصار روحی شرما نے تیس گندوں میں بانسٹ رن تو وہیں شان کشن نے تو بائیس میں انچاس رن جڑ دیئے تھے ساتھی ساتھ روحی کی ٹیم کی طرف سے کرنال پانڈیا پولارڈ نے شاندار بلے باسی کر کے دکھائی اور اپنی ٹیم کو سیدھا ڈیڑھ سو تک کے پار لے گئے دوستو بمرا کی ٹیم کے پاس گیند بازی میں انہوں نے ہی کیول اچھا پردیشن کیا لگ بگ سب ہی کھلاڑیوں کے وگٹ بمرا کے ہی نام رہے تھے لیکن جسپریت بمرا کی ٹیم کو جیتنے کے لئے ایک سو چھپن رنوں کا ہی لکشے ملا تھا اور اس لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے پانڈیا نے سورکمار یادب کے ساتھ مل کر ایک ایسی ساجداری نبھائی کے دیکھنے والے تو بس دیکھتے ہی رہے گئے دوستو خبروں کے انسار پتا چلائے کہ پانڈیا نے کیول 22 گیندوں میں اپنا ارد شدک پورا کر لیا تھا سورکمار یادب نے ایک میچ وننگ پاری کھیلتے ہوئے لگ بگ ستر سے زیادہ رن لگائے اور اکیلے اپنی ٹیم کو جتاتے ہوئے لے گئے حالانکہ روحید کی ٹیم کی طرف سے ٹرینٹ بولٹ نے کافی پریاس ضرور کیا اس جوڑی کو توڑنے کے لیے لیکن سورکمار یادب اور پانڈیا کی فارم تو ہم سبھی جانتے ہیں دونوں اپنے شکھر پر ہیں اور ان دونوں نے دوستو اپنی ٹیم کو کیول اپنی پارٹنرشپ کے بلبوتے پر جتادی اور پمرہ کی ٹیم جیت گئی دوستو ٹیم چاہے جو بھی جیتے ہیں تو کھلاڑی ممبئی انڈینز کی ٹیم کے ہی ایسے آپ کو بتا دے کہ پانچ بار جیت چکی ممبئی کی ٹیم شاید اس بار بھی آئی پیل کے پہلے میچ کوئی نہیں بلکہ پورے سیزن میں بھی باز ہی مار سکتی ہے کیونکہ دوستو جس ٹیم کی پریکٹس اتنی دھاکڑ ہے وہ آخرکار میدان پہ کیسا پرفرم کرے گی یہ تو ان کی پریکٹس جورو شورو سے بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے پرانتو دوستو آپ سبی کو کیا لگتا آئی پیل کے اس پہلے میچ کو کونجی ٹیم جیتے گی آر سی بی یا ممبئی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو خبریں تو یہ ہیں کہ اس بار ممبئی انڈینز کی ٹیم میں روحی شرما پڑے بدلاف کریں گی لیکن ان بدلافوں کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو بتا دے کہ پانچ بار آئی پیل کی وجہ تا اس بار آئی پیل دوزار اکیس کے پہلے مقابلے میں آر سی بی سے بڑے گی یہ مقابلہ نہ تو ممبئی اور نہ ہی بینگلور بلکہ چین نی کے ایم بے چتم پرم سٹریڈیو میں کھیلا جائے گا جو کی چین نی کا گڑ بھی ہے اور ہمیشہ کی طرح سیزن کی شروعات تو چین نی ممبئی سے ہوتی تھی لیکن اس بار ممبئی اور آر سی بی کی ٹیم سے ہوگی اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسی مقابلے کے لیے اب روحی شرما نے اپنی کمر کسنی شروع کر دی ہے کیونکہ دوستو اگر ممبئی کی ٹیم مجبوط ہے تو وہیں ویرات کوہلی کی سینہ بھی اب کم نہیں آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے دیودت پڑی کل شاندار فارم میں ہیں تو وہیں اے بی ڈی ویلیرز ویرات کوہلی گلین میکسویل اور واشنگٹن سندر جیسے آل راؤنڈر بھی ٹیم کو نئی طاقت دے رہے ہیں ایسے میں آر سی بی کی ٹیم جو اب تک فائنل جیتنے کو ترس رہی ہے وہ ممبئی کی ٹیم کے خلاف جیت کا وبل بجا کر شروعات کر سکتی ہے پر انتو اب ایسا لگ رہا ہے کہ آر سی بی کی ٹیم کو ہرانے کے لیے روحی شرما نے اپنی کمر کس لی ہے دوستو حال ہی میں روحی شرما نے پریس کونفرنس کے دوران اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ان کی ٹیم میں کیا بدلاف ہونے والے ہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ممبئی کی ٹیم کی پلائنگ 11 کیسے رہے گی کون سلامی جوڑی سمالے گا اور کون میڈل آرڈر میں رہے گا تو وہیں کون گیندبازی کرے گا سب سے پہلے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ ممبئی کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے کرم میں کوئی بھی بدلاف نہیں ہوگا یعنی کہ ٹیم کی سلامی جوڑی رہے گی